سیکریٹ واریئرز کے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر میں دیکھا تھا کہ ہمیں یہاں پہ یوین کے اندر ساری کی ساری پورے کی پورے کیس کے پر سنوائی سنائی جا رہی ہوتی ہے لیکن جو ساری کی ساری باتیں امپورٹنٹ پاس کے اندر ہوئیے وہ یہ ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے ڈمڈم ڈوگن، الیکزینڈر پیرز اور شیلڈ کے دوسرے ہالنگ کمانڈوز جو ہیں وہ بیسیکلی جا کے ہیڈرہ کے پورے کی پورے بیس کو ختم کر دیتے ہیں لیکن جب وہاں پہ الیکزینڈر پیرز کی ٹیم ان سے الگ ہوتی ہے اور جب وہاں پہ ہیلیکیریر لے کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو تب ہی وہاں پہ ہائیڈرہ کے بہت بڑی سی فورس آکے ان کے پر اٹیک کرنا شروع کرتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس فورس کو کوئی اور نہیں بلکہ ذرا سل گورگن جو ہے وہ لیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اب آگے تو بھائیوں میں اس پورے کے پورے اپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہی بتا دوں کہ آج کا جو اپیسوڈ ہونے والا یہ میرا والا فیوریٹ اپیسوڈز پورے کے پوری سیریز کے اندر جو کہ بہت دھماکے دار ہے اب ہماری کہانے کی سٹارٹ دوبار سا سینڈ باکس کے اندر سے ہوتی ہے جہاں پہ ہم دیکھنے کے نیک فیوری وہاں پہ سارے کے سارے جو لوگوں کو کھو چکے ہیں جن کو پورے کے پوری وارڈز کے اندر جو ان کے ساتھ ہالنگ آمانڈوز کو حصہ رہ چکے ہیں وہ یہاں پہ گیبریال جو یعنی کہ گیپ وہ ان کی کہانی سنانا شروع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جن کو تب بنایا گیا تھا جب ورلڈ وار ٹو کے اندر جو ہے ہماری ضرورت محسوس کی جا رہی تھی اور ہم وہ لوگ ہیں جن کو شیپ کیا ہے جن کو مضبوط کیا ہے نوربارڈی کے اندر کیرنٹین کے اندر ارہیم کے اندر ایشن کے اندر اور ہم وہ لوگ ہیں جو کہ اوور دیئر ان ساری کی ساری چیزوں کو سہ سہ کے مضبوط ہوئے ہیں ورلڈ وار ٹو کوئین وار ویتنام وار دا فورمیشن آف شیلڈ اینڈ دا کوڑ وار جنڈرل مین ہم نے ان ساری کی ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم اس کے اندر میان سے گزرے ہیں ہمیں نہ آج تک کوئی ہرا پایا اور نہ ہی کوئی بھلا پایا ہے جو ان کو ہم کھو چکے ہیں آج ہم ان کو یاد کریں گے لیکن اسی طرح ہم یہاں سے دیر دفتے پہلے چائنہ والی بار کے اندر شیفٹ ہوتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلی کیریئرز کے اوپر خطرناک طریقے سے جو ہے یہاں پر دھماکے ہو رہی ہیں اور وہی سے چلا دا ہے ڈم ڈم کہ آخر کار ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے تو گیبریل بتا تھا کہ ہم اٹیٹیٹوڈ کو کم کرنا شروع کر چکے ہم بہت جنہیں یہاں پہ کریش کر جائیں گے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ڈم ڈم بولتا ہے کہ ایرک ابھی بھی ہمارے پاس دو کور لانچرز موجود ہیں آرمری کے اندر ان کو فوراں سے لو اور میرے ساتھ ڈیک پہ چلو تو وہی سے ایرک بولتا ہے کہ میں بس آ رہا ہوں اور ڈم ڈم بولتا ہے کہ ایوریون ایلس اپنے سارے کے سارے پیرشوٹس کو تیار کرو جیس پر ہمیں ٹھیک ان کے پاس لے کے چلو ہم ان سے مقابلہ کریں گے اور اسی طرح ہم دوبارہ سے ہالنگ کمانڈوز کی والی میٹنگ میں شفٹ ہوتے ہیں جہاں بھی وہ اپنے ایک میمبر کلے کانٹرمین کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے ان میں سے سب سے پہلا ہوا کرتا تھا جو کس ٹیم کا حصہ تھا اور کس طریقے سے وہ آج تک کس زیادہ چارمنگ آنریبل اور ایک حرام زیادہ یہ سارے کی ساری چیزیں وہ ایک ساتھ بھی پوزیس کرتا تھا اور وہ میرا بیس پرینڈ ہوا کرتا تھا اور اس کو میں بہت زیادہ مس کرتا ہوں لیکن اسی طرح چائنہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیڈر ایجنٹس بولتے ہیں کہ لارڈ گورگن وہ ہیلی کیریئرز ہماری طرف آ رہے ہیں بی بی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو گورگن بولتا ہے ہمیں سیکریفائز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اگلی پر ہم دیکھتے ہیں کہ گورگن زبردست طریقے سے ایک بلاسٹ مارتا ہے پورے کی پورے ہیلی کیریئرز کو تباہ کر دیتا ہے سارے کے سارے ہالنگ کمانڈوز اور ایجنٹس جو ہیں وہ پیرشوٹ کی مدد سے نیچے زمین پر لینڈ کرتے ہیں اب وہ جیسا کہ یہاں بھی لینڈ کر چکے ہیں تو ڈمڈم بولتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح وہ زمین پر سے ان کے سارے کے سارے جہاز کے اوپر اٹیکس وغیرہ کو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بیسیکلی گورگن اپنے جہاز کو ان کے سامنے لینڈ کرواتا ہے اور یہاں پہ یہ صرف کچھ ہی ایجنٹس ہیں اور ان کے پاس ایک بہت بڑا سا جہاز موجود ہے تو ڈمڈم بولتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کے لئے تیار رہنا ہوگا اور شورٹ برسٹ سارے کی ساری گولیاں سب کو تیار کر لو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے سامنے کیا چیز آ رہی ہے لیکن چاہے اب کچھ بھی ہو جائے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں we make a stand here لیکن وہی سے ایرک بولتا ہے کہ دیکھو ذرا وہ آ گئی ہیں اور اگلے پل یہاں پہ جب ڈمڈم پیچھے پلٹا ہے تو کہتا ہے oh my god کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے کے پورے جہاز کے اندر سے بہت زیادہ مطلب لیٹرلی ہنڈریٹس کی کانٹیٹی کے اندر جو یہاں پہ ہائیڈر ایجنٹ چلاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں ہیل ہائیڈرہ ہیل ہائیڈرہ اور جہاز پہ کھڑا ہوا گولگان کو لیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اسی طرح ڈمڈم بھی چلاتا کہ fire at will اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دونوں کے دونوں گروپس کے پیچھ ایک زبرتز قسم کا مقابلہ شروع ہوتا ہے جہاں پہ وہ سارے کے سارے لوگ بینہ کسی چیز کا آثرا کی ایک دوسرے کو اڑانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شیل اور ہائیڈرہ جو ہیں وہ ان کا جو دشمنی ہے وہ تو جنم جنم کی دشمنی ہے جو کہ کل بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے اوسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کی پوری جنگ کے درمیان وہاں پہ ڈمڈم کا ہارٹ ٹوٹ جاتا اور وہ گر جاتا ہے تو وہی سے گیپ پوچھتا ہے کیا ڈمڈم ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ بھی ہوش ہوگی اور اس کا ہارٹ ٹوٹ چکا ہے تو ایرک بولتا ہے جیسپر تم اس کو یہاں سے لے کے فوراں نکلو ہم تمہیں کور دیتے ہیں تو جیسپر بولتا ہے کہ نہیں میں تمہوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں لیکن گیپ بولتا ہے کہ اور تمہیں ہماری بات کو ماننا ہوگا فوراں سے ڈمڈم کو سیفٹی تک لے کے جاؤ کیا تمہیں میری بات سمجھ میں آئی تو جیسپر بولتا ہے کہ یس سر جیسا آپ کہیں اور سی طرح گیپریل وہاں پہ آگے بڑھتا ہے ایرک کے ساتھ اور کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ ہمیں ان کو مزہ چکانا ہوگا تو ایرک بولتا ہے کہ ابھی بھی میرے پاس ایک ایمو موجود ہے اس لانچر کے اندر جو کہ یا تو سارے کے سارے لوگوں کو ختم کر سکتی ہے یا تو وہی سے گیپ بولتا ہے کہ یا تمہیں اس جہاز کو اڑھانا ہوگا تو میرے خال سے تمہیں جہاز کو اڑھانا چاہیے اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ ایرک وہاں پہ اپنے زبردست طریقے سے اس لانچر کا استعمال کرتے ہوئے ان کے جہاز کو برباد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو اب دیکھتے ہیں کہ آخر کار کیا میں بھی ہالنگ کمانڈر اس کا حصہ بند پاؤں گا کہ نہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایرک پہلی بار ایک ہیروئی کام کرتا ہے اگلے ہی پل وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ گولی آتی ہے اور ایرک کے سر کی آر پار ہو جاتی ہے اور وہیں پہ اس کی لاش گر جاتی ہے اور گیبریل چلاتا ہے کہ ایرک ایرک نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا اور وہ یہاں پہ غصے میں سارے کے سارے ہائیڈر ایجنٹ سے اکیلے ہی مقابلہ کرنا شروع کرتا ہے اپنی دونوں کی دونوں پسٹا سے نکالتا ہے اور ان پہ برس پڑتا ہے اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھ کے وہاں پہ گورگن کا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے گیبریل ان کے اتنے سارے لوگوں کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے اور وہ سیدھا گورگن یہاں پہ مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے گیب سے اور اپنی تلوار نکالتے ہوئے اس کے سپاس بڑھتا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ فلیش بیک کے اندر یہاں پہ گیبریل بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جب کالے وادل چھاتے ہیں جب ہوایں دیز ہو جاتی ہیں اور آپ کو ایسا لگنے لگے کہ آپ آگے کچھ بھی نہیں ہیں تو اس وقت آپ کو حمد کریں کہ ایک مرد کی طرح اس چیز کو فیس کرنا چاہیے نہ کہ اس سے بھاگنا چاہیے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پہ چائنہ کے اندر جب گیبریل کے سامنے آپ کے گورگن بھاگتا ہوا آ رہا ہوتا اس کو مارنے کے لیے تو وہیں سے گیبریل اس سے مقابلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جاؤ بھاڑ میں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ گورگن آتا اور نہ ہی وہ اس سے سلام کرتا اور نہ ہی دعا دیتا ہے سیدھا آتا ہے اپنی تلوار سے اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیتا ہے تو یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے میں تنہا تھا پاگل ہو رہا تھا لاسٹ اپیسوڈ کے اندر کہ گورگن ہمارے سامنے آگے اور گورگن ایک بہت زیادہ اوپی قسم کا آدمی ہے جس کو کسی چیز کا کوئی لحاظ اور خیال نہیں ہے تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سٹوری دوبارے سے اس ری یونین کے اندر شفٹ ہوتی ہے یعنی کہ یہ ری یونین جو ہے وہ اس پورے کے پورے چائنہ والے انسیڈنٹ سے پہلے ہوئی ہے اور یہی پہ گیبریل نے اپنی آخری سپیچ جو یہی کہا تھا کہ ہم آج اپنے سالے کے سارے فالین برادرز کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ ہم سب ہیروز ہیں ہم ہاؤڈنگ کمانڈوز ہیں اور چائنہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گورگند کے ہاتھوں سے یہاں پہ ہمارے دو ہنہار لوگ یعنی کہ ایرک اور گیبریل کو وہ مار چکا ہے اور سی طرح یونین کے اندر ہم شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ وہ بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کو فوراں تب ہی کمپریہنڈ کیا گیا تھا جب یہ ساری کی ساری وار چال رہی تھی آپ کی اورگرانیزیشن اور ہائیڈرا کی بیچ کیا میں نے ٹھیک کہا مسٹر ایمبیسیڈر تو کہتے ہیں کہ ہاں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہم جب تک وہاں پہ پہنچے تو ساری کی ساری لڑائی ختم ہو چکی تھی تو وہی سے دوسرے ایمبیسیڈر بولتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو ہمارا جو اس وقت کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز چائنہ کے اندر شروع ہوئی تھی وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے مطلب ایک گلوبل لیول لے چکی ہے تو وہی سے جیسپر بولتا ہے کہ میں آپ سے دوبارہ سے کہنا چاہوں گا کہ میں اور مسٹر ڈگن پچھلے کہیں ہفتوں سے آپ کی قید کے اندر موجود ہیں ہم آئسولیشن کے اندر ہیں ہم میں سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں بدا کہ باہر کیا چل رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی بھی کنگلیوجن کے اوپر اسی طرح سے فوراں پہنچ جانا چاہیے تو وہی سے دوسرے ایمبیسیڈر بولتے ہیں تو آپ کی ان ساری کی ساری باتوں کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چائنہ کے اندر جو کچھ بھی ایونٹز ہوئے تھے وہ ایک طرح کے کیٹلسٹ تھے جو کہ اس پوری کی پوری آگ کو بڑھانے کا کام کریں گے تو ڈمڈم وہی سے چلاتا اور کہتا ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم اس کو کیا بلاتے ہو اس بات کو یاد رکھو بچے کہ اب زمین کے اوپر خون لگ چکا ہے لیکن وہی سے وہ کہتے ہیں with all due respect آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہاں پہ کچھ اکامپلش کر سکتے ہیں لیکن وہی سے ڈمڈم چلاتا ہے دوبارہ اور کہتا ہے کہ میری دونوں کی دونوں آنکھوں ہیں موجود اور وہ کام کر رہی ہیں میں تمہارے میپس کو دیکھ سکتا ہوں لنڈن پیریس ہیرنسن میسکو ہانگ کانگ کیوٹو یہ وہ ساری کی ساری لوکیشنز جہاں پہ ہائیڈرا اور لیوائیتھن کے بیسز موجود ہیں اس وقتوں میں ایک ایسی پرابلم کے اندر پھس چکے ہو جس پرابلم کی بارے میں اگر تم سب کچھ جانتے بھی ہو اس کے باوجود تم کچھ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ اس وقت جو پوری کی پوری وار چل رہی ہے یہ ایک شیڈو وار ہے جو کہ پچھلے کہیں صدیوں سے ان ساری کے ساری اورگرائیزیشنز کے درمیان چل رہی ہے اور اب یہ وار کو جو ہے ایک آگ لگ چکی ہے اور یہ وار اپنے سارے ان ساری کے ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر دے گی یہ وہ ارگرائیزیشن ہیں جن کی کوئی ساتھی نہیں ہے جن کی کوئی دوست نہیں ہے ان کی نظر میں کوئی نیشن نہیں ہے جس کو ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے ان کی نظر میں ان کے لیے کوئی لوگ نہیں ہے جن کو ان کو بچانا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صرف لوگوں کو مارنے دھاڑنے میں رکھتے ہیں ان کے لیے نہ ہی کوئی بارڈر ہے نہ ہی کوئی ڈسٹریبیوشن ہے اور نہ ہی کوئی لاؤ ہے جس کے ذریعہ آپ ان کو روک سکیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی بھی ڈبے کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا ہے تمہارے قانون تمہارے لاؤز ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں لیکن وہی سے وہ کہتے ہیں کہ ایک پرابلم یہاں بھی ابھی بھی موجود ہے کہ ابھی ہم نے کچھ ٹائم پہلے ایم آئی تھاٹین کے ساتھ کانٹیک کیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ ہائیڈر اور لیوائی تھن کے کوئی بھی بیس جو ہے وہ لندن کے اندر ایکزلس نہیں کرتے ہیں مستر دوگن تو وہی سے ڈمڈم بولتا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایسے کچھ اور بھی انٹرسٹ ہیں جو کہ ان کے علاوہ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں کچھ ایسی چیزیں جن کو آپ جیسے سوٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں تو وہی سے وہ لیڈی ایمبیسیڈر کہتی ہے تو کیا ہم یہاں پہ نکفیوری کی بات کر رہے ہیں تو ڈمڈم بولتا کہ اسی کیلئے تو تم نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے کیا میں نے ٹھیک کہا کیونکہ تم لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہونا کہ وہ تمہاری سب کو روکنے میں مدد کرے گا کہ نہیں کیونکہ تم لوگ تو اس کو بالکل بھی نہیں روک سکتے ہو تم جاننا چاہتے ہونا کہ وہ تمہاری مدد کیلئے آئے گا کہ نہیں تو وہی سے وہ ایمبیسیڈر بولتے ہیں تو بتائیے کیا وہ ہماری مدد کریں گے تو ہم واقعی میں جاننا چاہتے ہیں اس بات کو کیا نک فیوری ابھی بھی وہی انسان ہے جس کو ہم پہلے مانا کرتے تھے جو کہ ہماری لیے کام کیا کرتے تھے لیکن وہی سے ڈمڈم بولتا ہے کہ نہیں 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 اب وہ ایسا نہیں ہے میں تم لوگوں کے لیے ایک وارننگ دیتا ہوں نک فیوری کے طرف سے کہ نک فیوری جو ہے وہ کوئی پولیٹیشن نہیں ہے وہ کوئی پیرک میسٹ نہیں ہے وہ کوئی ڈیل میکر نہیں ہے جو کہ تمہاری کسی بھی ڈیل کو مان کہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اگر تمہیں نک فیوری سے کسی بھی قسم کی کوئی امید ہے کہ وہ تمہارا ساتھ دے اس پوری کی پولی جنگ کے اندر اور اس کو روکنے میں مدد کرے تو تمہیں اپنے لیول کو بڑھانا ہوگا لیکن اسی طرح ہم ایمبیسیڈر بولتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے لیے ہماری میٹنگ یہی پہ ختم ہوتی ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جب میٹنگ ختم ہو چکی ہوتی ہے تو ہماری یو ایس کی جو ایمبیسیڈر ہوتی ہیں وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہیں اور انہوں تو ڈرائیور پوچھتا ہے کہ گھر جانا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں آفیس لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے آفیس پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ تم آخرگر اندر کیسے کھسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی یہ وہی سینیڈ ہے جس سے ہم نے لاس ٹائن دیکھا تھا کہ نکفیوری بات کر رہے تھے اور وہ ساری کے ساری چیزوں کو بول رہے تھے کہ پولیٹکس کے اندر بھی ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے تو اسی طرح یہ سینیڈ یہاں پہ ایمبیسیڈر کے پاس آئے ہیں اس پوری کی پوری میٹنگ کے حوالے سے اور کہتی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس پوری کی پوری سیکیورٹی کاؤنسل میٹنگ کے بارے میں سب کچھ پتا تھا کیا میں نے ٹھیک کہا تو ہمیں اسے سینیڈ بولتے کہ تم جانتی ہونا کہ ساری کی ساری وار جو ہیں ایک کنٹینیوشن آف پولیٹکس ہوتی اور کچھ بھی نہیں اور جیسا کہ تم نے یہ بھی سراؤں گا ایک ایسے ڈیول کے ساتھ ناچنا جس کو تم جانتے ہو وہ زیادہ بہتر ہے جس کو تم نہیں جانتے ہو تو بتاؤ کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جو تمہارے کولیگز ہیں وہ کیا سوچتے ہیں سب کے بارے میں آخر کر وہ کیا کہنے والے ہیں وہ کیا کرنے والے ہیں تو وہی سے وہ کہتی کہ ابھی جو ہمارے سامنے سیچویشن ہے اس کے اندر تو سیلف پریزیفریشن جو ہے وہ ہی ٹرائی ہم کرتی ہے تو وہی سے سینیٹر بولتے ہیں کہ خیر ابھی کے لیے تو میں یہی سننے کے لیے آیا تھا لیکن میں تمہارے سے ٹچ میں رہوں گا ڈیر تو وہی سے وہ کہتی کہ وہ سارے کے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ مسٹر ڈگن اور مسٹر سٹویل کو جو ہے پوری کی پوری لیگل لیمبو کے اندر رکھا جائے وہ لوگ پلان کر رہے ہیں ان کو وائٹ باکس فیسلیٹی کے اندر رکھنے کا کیا یہاں پہ کچھ ایسا ہے جو کہ میں آپ کے لیے کر سکتی ہوں اور کیا آپ مجھے ایڈوائز دینا چاہیں گے کہ مجھے اس سٹویشن کو کیسے ہنڈل کرنا چاہیے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی سٹویل کو اور ابھی بھی ڈمڈم ڈگن کو ایک طرح کے ٹرانسپیرنٹ پریزن کے اندر رکھا گیا ہے تو وہ اسے سینیٹر بولتے ہیں کہ آئی اسیوم کہ تم لوگ ابھی بھی ان سے سوالات کرتے رہو گے ڈیلی بیسیس کے اوپر اور وہ تمہیں روزانہ ایک نیا جواب دیتے رہیں گے جو کہ اس پورے کی پوری کہانی کا ایک نیا پرسپیکٹیف تمہارے سامنے لے کر آئے گا تو وہاں ہی سے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو آپ کی بلکل ٹھیک ہے تو وہاں ہی سے وہ کہتا ہے تو پھر میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ جس کسی نے بھی اس قیت خانے کو بنایا ہے اس نے کچھ اچھا ہی کام کیا ہوگا اور اسی طرح ہم لوگ یہاں سے دوبارہ ہالنگ کمانڈرز والی میٹنگ کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نکھ فیوری بیٹ کے ابھی بھی اکیلے دارو پی رہے ہیں اور سب جا چکے ہیں لیکن اسی طرح ہم دیکھنے کے سٹیف روجز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پارٹی اوور ہو چکی ہے تو نکھ فیوری بولتے ہیں کہ ہاں وہ تو کب کی ہو چکی ہے کیا تم شیرن کو چھوڑ کر آ رہے ہو تو کہتے ہیں کہ نہیں شیرن میرا باہر انتظار کر رہی ہے لیکن میں تم سے یہاں پہ اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا جانے سے پہلے تو نکھ فیوری بولتے ہیں کہ کیا واقعی میں ایسا کچھ ہے تمہارے سینے کے اوپر جس کو تم اتارنا چاہتے ہو تو سٹیف روجز بولتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا کچھ ہے جو کہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مطلب جب تم یہاں پہ اس ساری کی ساری باتیں کر رہے تھے اور گیبریل نے جب اپنے آخری الفاظ بولے تو میں نے کچھ نوٹ کرا میں جانتا ہوں کہ تم دوبارے سے اس سب کرنے کی کوشش کر رہے ہو نا نکلس تو نکھ فیوری بولتے ہیں کہ دیکھو سٹیف یہ دنیا ہے اور یہی طرح سے کام کرتی ہے اور اس دنیا نے مجھے جس طریقے کے محول میں ڈالا ہے میں بس اس کے اکارڈنگ ایٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو سٹیف روجز بولتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے جو کہ میں تم سے کر سکوں کیا ایسی بات ہے تو نکھ فیوری کوئی جواب نہیں دیتے اور سٹیف بولتے ہیں دیکھو اس بارے میں مجھے ابھی کوئی اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو اور اونسلی میرے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں تم اس بارے میں جج کروں بھی کے نہیں اسپیشلی سمون لائک یو تو نکھ فیوری بولتے ہیں کہ سمون لائک می سے کیا مطلب ہے تمہارا تو کہتا ہے کہ ہاں بالکل سمون لائک یو تم ایک ایسے انسان ہو جو کہ اس پرابلم کو دیکھ پاتا ہے جو کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے اور تم وہ انسان ہو جو کہ اس پرابلم کو روکنے کیلئے اس خط تک جا سکتا ہے جو کہ کوئی انسان نہیں جا سکتا ہے چاہے اس کی قریمیت کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو چاہے اس کے لیے تمہیں اپنا سب کچھ دعوے پہ کیوں نہ لگانا پڑے اور اسی طرح ہم آئی پہ سٹیو روزر اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہو وہ ایک آدمی جس کا ہم یہاں پہ ذکر کر رہے تھے وہ میں نہیں ہوں اور مجھے معاف کرنا کہ میں تنے ٹائم سے تمہارے سے دور تھا میں غیب تھا اگر تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی مدد کی ضرورت ہو نکفیوری تو مجھے کال ضرور کرنا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی وہاں سے سٹیو روزر اس چلے آتے ہیں اور یہی ہم پریزیڈن کے اندر دوبارہ شیفٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نکفیوری یہاں پہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی جگہ کے اوپر دارو پی رہے ہیں اور کافی سیڈ نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی جہاں پہ وہ سارے کے سارے ہاؤلنگ کمانڈوز کی تصویریں لگی ہوئی تھیں اب ان تصویروں کے اندر دو تصویروں کو اور اضافہ ہو گیا ہے یعنی کہ ایرک اور گیبریال جن کو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے گورگن کی فورسز نے جان سے مار دالا تو بی کنٹینیوڈ